آپ دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت بادشاہی کا خواب دکھاتا ہے اور اس بات کا پتہ ان کے والد حضرت یاکوب کو بھی چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل کا بادشاہ بننے والا ہے اچھا شان یہ ہے ان دونوں کی کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی ایک موجودہ نبی ہیں اور دوسرے مستقبل کے نبی ہیں مگر کسی کو کانوں کان اللہ رب العزت نے یہ خبر نہیں ہونے دی کہ یہ یوسف بادشاہ کیسے بنیں گے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ بنیں گے مگر کیسے بنیں گے یہ کسی کو نہیں پتا نہ باپ کو نہ بیٹے کو اب دیکھیں آپ اللہ کے پلان کو سمجھنے کی کوشش کریں خواب دکھایا خوشی کا مگر چکہ غم کا چلا دیا شہر سے دو دھائی کلومیٹر دور یوسف علیہ السلام کوئے میں پڑے رہے مگر باپ یاکوب کو ان کی خوشبو تک نہیں آنے رہی اگر خوشبو آ جاتی تو باپ تھے رہنا پاتے وہ کوئے سے ان کو نکلوا لے مگر چونکہ ان کی بادشاہی کا سفر اسی کوئے سے لکھا تھا اچھا اگر یہ بات پتہ بھی چل جاتی حضرت یاکوب کو اللہ بتا بھی دیتا کہ دیکھو اپنے بیٹے کو کوئے سے نکلوا نہ مت کیونکہ اسی کوئے سے اس کی بادشاہی کا سفر شروع ہوگا تب بھی یہ بات اخلاقی طور پر بہت غلط ہوتی ہے کیاں دیکھو باپ ہو کر کے بادشاہ بنانے کے چکر میں اپنے بیٹے کو کوئے میں پڑھا رہے نے دیا اور خود درخت کے پیچھے چھک کر کے جھاک جھاک کر کے دیکھتا رہا کہ کافلے والوں نے اس کو نکالا یا نہیں نکالا تو یہ بات اخلاقی طور پر بہت غلط ہوتی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے سارا نظام اپنے دستے قدرت میں رکھا کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشید آئے یوسف علیہ السلام کوئے میں پڑھے رہے اچھا ان کے بھائی جو ان کو کوئے میں ڈھکی لے تھے نا ان کو بھی پتا نہیں تھا اگر ان کو بھی معلوم ہو جاتا کہ یوسف کے ساتھ دشمنی کرنا ان کے ساتھ حسد اور گگز رکھنا اور ان کو کوئے میں ڈھکی لنا دراصل ان کو بادشاہ بنانا ہے یہ کوئے میں گرنے سے بادشاہ بن جائیں گے تو میرے خیال سے وہ بھائی بھی آپس میں گوسرے سے منتے کرتے کہ یار مجھے دھکا دے دو میں گر چاہوں اس لئے اللہ رب العزت نے کسی کو بھی کچھ نہ بتا کر کے یوسف علیہ السلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی ان کے حاسدوں کو بھی ان کو بادشاہ بنانے کے پلان میں شامل کر لیا اچھا پھر کیا پوئے سے نکلنے کے بعد بھی ابھی غم کے بادل چھٹتے نہیں ہیں ابھی غم پہ غم آتے جا رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر سے اس کے نعمتوں بھرے ماحول سے نکال کر کے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اب وہ قید میں ہیں قید سے ان کا ایک ساتھی رہا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام اسے سفارش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آج رہا ہو کر کے جیل سے جا رہا ہے تو جا کر کے میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا کیا میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو ایک مناسی مدت تک ان کو جیل میں رکھنا تھا اس لئے اس بندے کے پیچھے اللہ نے شیطان کو لگا دیا اور بادشاہ کے سامنے جا کر کے این وقت پہ وہ بندہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا تذکرہ کرنا بھول گیا اس طرح شیطان کو بھی اللہ رب العزت منا یوسف کو بادشاہ بنانے والے پلان میں شامل کر دیا اگر اس وقت حاکم کے سامنے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو اس وقت یوسف سوالی ہوتے جو کہ اللہ کو پسند نہیں تھا اللہ کے پلان میں تھا کہ بادشاہ یوسف کے پاس سوالی بن کر کے آئے اس لئے پھر کیا ہوا اللہ رب العزت نے بادشاہ کو قہد کا خواب دکھایا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتایا اور ان کی تعبیر نے ان کی اقل و جانش کا سکھا جمع دیا اب بادشاہ کے طرف سے بلاوے آئے مگر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ میں این آر او کے تحت نہیں آسکتا جب تک کہ مجھے عورتوں والے کیس میں بری نہیں کیا جائے گا اس لئے پھر عورتیں بلائی گئیں پھر عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی حتیٰ کی مدعیہ عورت نے بھی اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا پھر جو کہت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کو سوالی بنا کر کے لایا تھا اسی کہت نے ان کے بھائیوں کو ہکا کر کے ان کے دربار میں لاکر کے کھڑا کر دیا اور خدرت نے ان کو یہ دکھایا کہ تمہارے حسد نے جس بچے کو کوئے میں فینکا تھا ہم نے آج اس بچے کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے آج وہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا کرتا لے کر کے تم گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی کیونکہ وہ اس کرتے کو سون کر اس کو دیکھ دیکھ کر کے گریا کیا کرتے تھے رویا کرتے اس قدر روئے کی اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی آج یہی کرتا پھر تم لے کر کے جاؤ میرے باپ کے پاس یہی کرتا ان کی بینائی واپس کر دے گا اب دیکھئے یوسف نہیں یوسف کا کرتا چلا ہے مگر اس سے قرآن کے سارا باپ اٹھے ہیں حضرت یاکوب وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو نہ تو میں ایک بات کہوں مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ کیا کرشمیں ہیں قدرت کے نہ چاہے تو صرف دو کلومیٹر دور خوئے میں پڑے یوسف کی ذات سے بھی خوشبو نہ آنے دے اور اگر چاہ لینا تو ہزاروں کلومیٹر دور یوسف کے کرتے سے پورے سہرہ کو مانگا دے سارا سما معتر ہو جائے پوری فضا مہک اٹھے تو میرے بھائی اللہ کا ہماری ذات کے بارے میں ہماری زندگی کے بارے میں کیا پلان ہے اور وہ اپنے اس پلان تک ہمیں اپنے اس ٹارگر تک کس انداز میں کس غیر محسوس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ ہمیں آپ کو خبر نہیں ہوگا اس لئے جب آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ پلان کریں اور بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں محنتیں کریں جد و جہت کریں مگر جب آپ کی ساری محنتیں ناکام ہو جائیں آپ کے سارے پلان فیل ہوتے نظر آئے تو آپ اس وقت مایوس نہ ہو کر کہ اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیں کیا پتہ اس کا ہماری زندگی کے بارے میں کچھ اور ہی پلان اس لئے آپ سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں اگرچہ کامیابی کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے چاروں طرف سے دروازے بند ہیں ساری دنیا اندھیر ہے مگر نہیں ہر رات کے بعد ایک صبح نمدار ہوتی ہے ہر تاریخی کے بعد کوئی نہ کوئی روشنی آتی ہے ہر تنگی کے بعد اللہ ہمیں آسانی ضرور عطا کرتا ہے اس لئے آپ صبر کر کے لا اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اللہ اپنے بندوں کے حق میں جو بھی کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے